بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے سیلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مش کے گارے سے بنی ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاکود سے بنی ہے جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گویا وہ یاکود اور مرجان ہیں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں جنت میں سو درجے ہیں ہر درجے کی چڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا ستر برس میں پہنچے جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتے ترہ ترہ کے پھل میوے دودھ شہد شراب اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں جتنی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے سورہ رحمان ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بیچونوں اور منکش خوبصورت چاندیوں پر جنت اور اہل جنت کبھی فناہ نہ ہوں گے اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے تم زندہ رہو گے کبھی نہ مروگے تم جوان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہوگے اور تم آرام سے رہو گے کبھی محنت مشکت نہ اٹھاؤ گے جب جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے ورنہ دنیا کی آلہ سے آلہ شیعہ کو جنت کے کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیا سے بہتر اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر ہور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق کے فتنہ میں پڑ جائیں اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے جنت کی اتنی جگہ جس میں کورا رکھ سکیں دنیا معافیہ سے بہتر ہے جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں البتہ ایک حدیث ترمزی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی وہ کسرت ہوگی کہ کندے سے کندہ چھلتا ہوگا بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی انٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں ایک انٹ سونے کی ایک چاندی کی زمین زافران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاکود اور ایک روایت میں ہے کہ جنت ادن کی ایک انٹ سفید موتی کی ہے ایک یاکود سرخ کی ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارہ ہے اور گھاس کی جگہ زافران ہے موتی کی کنکریوں امبر کی مٹی جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل جنت میں چار دریاں ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں وہاں کی نہریں زمین کھوڑ کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاکود کا اور نہروں کے زمین خالص مشک کی وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشا ہوتا ہے اور پینے والے بے اقل ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو کر بےہدہ بکتے ہیں وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراں ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اس وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک کترہ کم نہ زیادہ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے وہاں نجاست گندگی پاخانہ پیشاب تھوک رینٹ کان کا میل بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا سب گھانا حضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کے خوشبو نکلے گی ہر شخص کو سو آدمیوں کے کھانے پینے جماع کی طاقت دی جائے گی ہر وقت زبان سے تسبیع و تکبیر بقصد اور بلاقصد مثل سانس کے جاری ہوگی کم سے کم ہر شخص کے سرحانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیارتی ہوگی ہر نوالے میں ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا الگ ہوگا وہ معان محسوس ہوں گے ایک کا احساس دوسرے سے الگ ہوگا جنتیوں کے نہ لباس پورانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودویں رات کا چاند اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہائیت روشن ستارہ جنتی سب ایک دل ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغز نہ ہوگا ان میں ہر ایک کی حرین میں کم سے کم دو بیبیاں ایسی ملیں گی کہ ستر ستر جوڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عزوجل نے انہیں یاکوت سے تشبیح دی اور یاکوت میں سراخ کر کے اگر دورہ ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخصار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دکھائی دے گا اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کمارہ پائے گا مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اگر کوئی ہور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیرین ہو جائے اور ایک روایت کہ اگر جنت کی عورت سات سمندروں میں تھوکے تو وہ شہر سے زیادہ شیرین ہو جائیں جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرحانے اور پائنتی دو ہوریں نہائیت اچھی آواز سے گائیں گی مگر ان کا گانا یہ شیطانی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا وہ ایسی خوشگلوں ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گی ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گے مبارک بعد اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سب بے ریش ہوں گے سرمگی آنکھیں تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے ادنا جنتی کے لیے اسی ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع پوری عمر یعنی تیس سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے عمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ تعالی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لئے ممبر بشائے جائیں گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یاکوت کے ممبر زبرجد کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں ادنا مشکو کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لئے مانے نہیں یعنی کوئی رکاوٹ نہیں اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلان بن فلان تجھے یاد ہے جس دن تُنہیں ایسا ایسا کیا تھا دنیا کے بعض معاصیات دلائے گا بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تُنہیں مجھے بخش نہ دیا فرمائے گا ہاں یعنی مغفرت کے وسط ہی کی وجہ سے تُو اس مرتبے کو پہنچا وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ عبر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے جو چاہو لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خریدو فروخت نہ ہوگی اور جنتی اس بازار میں بہاں ملیں گے چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے ان کی بیبیاں استقبال کریں گی اور مبارک بات دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا جنتی باہن ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہائیت آلہ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نائیم و خدام اور تخت ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مصرف ہوگا جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں عرض کریں گے تُو نے ہمارے موں روشن کیے جنت میں داخل کیا جہنم سے نجات دی اس وقت پردے کی مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدارِ الٰہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں قرض یہ کہ جنت میں ہر قسم کی بے شمار راہتیں اور نعمتیں تیار ہیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ نیند آئے گی نہ کوئی مرض ہوگا نہ بڑھا پائے گا نہ موت ہوگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں گے پییں گے مگر نہ ان کو پیشاب بخانہ کی حاجت ہوگی نہ وہ تھوکیں گے نہ ان کی ناک بہے گی بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا حضم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زہمتوں سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسردت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے اور قسم قسم کی نعمتوں اور ترہ ترہ کی لذتوں سے لطف اندوز محضوظ ہوتے رہیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنتیں آٹھ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں جنت کے لئے قرآن پاک میں جو نام استعمال کیے گئے ہیں ملاحظہ کیجئے جنت کے معنی ہے گھنہ باغ جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو چونکہ جنت میں گھنے درخت ہیں نیز وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہے عالم غیب میں سے ہے اس لئے اسے جنت کہتے ہیں لفظ جنت قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے بھروز قیامت مسلمانوں سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا قرآن کریم میں جنت کے لئے لفظ خلد بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ در والوں کو ہے جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہتے ہیں بھروز قیامت جنتیوں سے فرمایا جائے گا ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ یہ ہمیشگی کا دن ہے جنت الماوہ رہنے کے باغات نیک عمال کرنے والے مومنین کی جزا کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لئے ان کے عمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں جنت الماوہ صدرت المنتحہ کے پاس ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے صدرت المنتحہ کے پاس اس کے پاس جنت الماوہ ہے یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے جنت الفردوس جو مومنین خشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے بےہدہ باتوں کی طرف دھیار نہ کرتے زکاة ادا کرتے اپنی شرمگاہوں اور امانتوں کی حفاظت کرتے وعدوں کو پورا کرتے اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں ان کو آخرت میں ملنے والے انعام کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراس پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت الفردوس سب جنتوں سے عالی ہے اور حدیث میں جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی درغی بھی دی گئی ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تم اللہ پاک سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور عالی درجہ ہے اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں نمبر پانچ جنتِ ادن قیام کا باغ جہاں ہمیشہ قیام رہے گا اللہ پاک نے اسے اپنی مخلوق میں سے جس کے لئے چاہا خاص کیا یہ لفظ قرآن میں قئی بار آیا اللہ پاک نے مومنین سے جنتِ ادن کا وعدہ فرمایا ہے اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ادن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے جنتِ ادن کیا ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں تفسیرِ تبری میں ہے حضرت زحاق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جنتِ ادن جنت کا شہر ہے جس میں رسل، انبیاء، شہداء اور آئیم میں مسلمین ہوں گے بقیہ لوگ اور دیگر جنتیں اس کے گرد ہیں جنتِ ادن کے متعلق حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے جنتِ ادن کو اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے ایک سرخ یاکوت کی اور ایک سبز زبرجد کی مشک کا گارہ ہے اس کی گھاس زافران کی ہے موتی کی کنکریاں اور امبر کی مٹی ہے دار السلام سلامتی کا گھر جنت کو دار السلام اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہے گا دنیا کی ناپائداری بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی یوں دعوت دی اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ دار السلام جنت ہے یہ اللہ کا کمال رحمت و کرم کے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی یہ وہ جنت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کیا ہے وہ اس میں غم و پریشانی سے سلامت رہیں گے اور وہ جنت میں موجود نعمتوں اور کرامتوں کے ختم سے امن میں رہیں گے جنت النایم جنتی جنت میں جانے کے بعد یوں اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاور چھوئے گی دارالاخرہ جنت کی زندگی حقیقی سچی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ فرماتا ہے اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے علامہ محمد بن عبداللہ بن عبی زمنین مالک رامہ اللہ فرماتے ہیں آخرت کے گھر سے مراج جنت ہے المقام الامین امن کی جگہ یعنی موت جنت سے نکلنے اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے امن و سلامتی کا مقام قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں مقد صدق سچ کی مجلس سچ ان اعمال میں سے ہے جو مسلمان کو جنت میں داخل کرتے ہیں سچ بولنے والے پرہیزگاروں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سچ کے مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور دار المتقین پرہیزگاروں کا گھر اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا الحسنہ بھلائی قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہم اجمائین سے جنتی ہونے کا وعدہ ان الفاظ میں فرمایا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا صحابہ تفسیر تبلی فرماتے ہیں الحسنہ سے مراد جنت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں ان کے سبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انام میں دیا جائے گا اور اس بلند درجے میں دعا خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا ہمیشہ اس میں رہیں گے کیا ہی اچھے ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے جنت النعیم چین کے بغات ایمان والوں اور اچھے عمال کرنے والوں کی جزا اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاوس نصیب فرمائے آمین سمہ آمین دوستو جنت میں مختلف قسم کے لوگ اور گروہ داخل ہوں گے جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے بارے میں محمد ابن سیرین کہتے ہیں لوگوں نے فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ البتہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ چودویں رات کے چاند کی طرح ہوگا اور جو گروہ اس کے بار جائے گا وہ آسمان کے بڑے چمکدار تارے یعنی ستارے کی طرح ہوگا اس میں سے ہر مرد کے لیے دو بیویاں ہوں گی جن کی پندلیوں کا گودہ یعنی گوشت کے پرے نظر آئے گا اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ چودویں رات کے چاند کی طرح ہوگا پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہوگا پھر ان کے بعد کئی درجے ہوں گے اور جنتی نہ پشاب کریں گے نہ پخانا نہ تھوکیں گے نہ ناک سنکیں گے ان کی کنگیاں سونے کی ہوگی اور پسینے سے مشک کی بو آئے گی ان کی انگیٹھیوں میں اود سلگے گا اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی اور ان کی عارتیں ایک شخص کی عارتوں کے موافق ہوں گی یعنی سب کے اخلاق کی اقصہ ہوں گے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی ساٹھ ہاتھ کا قد ہوگا ابن ابی شہبہ نے کہا کہ ان کا اخلاق ایک جیسا ہوگا اور ابو قریب نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک طرح کی ہوگی اور ابن ابی شہبہ نے کہا کہ وہ اپنے والد کی صورت پر ہوں گے دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہوگا جب ان کو بنا چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم فرشتوں نے جواب میں کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی ورحمت اللہ بڑھا دیا سو جو کوئی بحشت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا یعنی ساٹھ ہاتھ کا لمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ساٹھ ہاتھ کے تھے پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے گئے نمبر تین کچھ قوم جنت میں ایسی حالت میں جائیں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے سیدنا بحریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے نمبر چار اہل جنت پر اللہ تعالی کی رضا مندی اترنے کے بیان میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں پس وہ کہیں گے کہ اے رب ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہوئے وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں گے ہمیں تو نے وہ دیا کہ اتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی امدہ چیز دوں وہ ارز کریں گے کہ اے رب اس سے امدہ کونسی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم پر اپنی رضا مندی اتار دی اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پر غصہ نہ ہوں گا نمبر پانچ اہل جنت کا بالا خانوں والوں کو دیکھنا سعیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور آسمان کے کنارے پر مشرق میں یا مغرب میں ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے اور کسی کو نہیں ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں قسم اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کو سچا جانا نمبر چھے جنت میں اہل جنت کا کھانا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے کھائیں گے پییں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ ناک ساف کریں گے اور نہ پشاب کی حاجت ہوگی نمبر ساتھ اہل جنت کے لیے توفہ سیدنا سبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے میں نے کہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا وہ بولا کہ ہم ان کو نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ہے یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ یہودی نے کہا کہ جز دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پول سرات کے پاس کھڑے ہوں گے اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پول سے پار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فکر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ یا توفہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہائیت مزے دار اور مقوی ہوتا ہے اس نے کہا پھر صبح کا گھانا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پھییں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں نے آپ سے ایک ایسی بات پوچھنی ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے یہودی نے کہا کہ البتہ آپ نے سچ کہا اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں پھر وہ لٹا اور چلا گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی جیز کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا نمبر آٹھ اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا اور بے غم رہے گا نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی مٹے گی نمبر نو جنت میں ایک درخت ہے کہ سو سال تک اگر سوار چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو سیدنا سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سو برس تک ایک سوار چلے گا اور وہ اس کو عبور نہ کر سکے گا ابو حاظم نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نومان بن ابی آیاش زرکی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے تلے اچھے تیار کیے ہوئے تیز گھوڑے کا سوار سو برس تک چلے تو اس کو تمام نہ کر سکے نمبر دس جنتی خیموں کا بیان سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خالدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل کی ہوگی اس کے ہر کونے میں گھر والے ہوں گے جو دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے مومن ان پر دورہ کرے گا نمبر گیارہ جنتی بازار کے بیان سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کے دن جمع ہوا کریں گے پھر شمالی ہوا چلے گی پس وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زافران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا پس ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پالٹ آئیں گے پس ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بات تو بہت بڑھ گیا ہے پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بات زیادہ ہو گیا ہے نمبر بارہ جنت کی نہروں میں سے کچھ نہریں دنیا میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیحان جہان نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں نمبر تیرہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ان باتوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے نمبر چودہ عورتیں جنت میں تھوڑی ہوں گی ابو اتیاخ کہتے ہیں کہ مترف بن عبداللہ کی دو عورتیں تھی وہ ایک عورت کے پاس سے آئے تو دوسری بولی کہ تو فلان عورت کے پاس سے آیا ہے مترف نے کہا کہ میں امران بن حسین کے پاس سے آیا ہوں انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے رہنے والوں میں عورتیں بہت کم ہیں نمبر پندرہ جنتی اور جہنمی اور دنیا میں ان کی نشانیاں سیدنا حارسہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں جنت کے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور لوگوں کے نزدیک زلیل اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخوالوں کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے ارز کیا کہ کیوں نہیں بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھگڑالو بڑے پیٹ والا اور مغرور یا ہر مال جمع کرنے والا مغرور سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں کہ غبار آلود پریشان حالت میں دروازوں پر سے دھکے لے جاتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھرو سے قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم پوری کر دے یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں گو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں سیدنا عیاز بن ہمار مجاشائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ تمہیں وہ باتیں سکھ لاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے جو مال اپنے بندے کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے یعنی جو شرع کی روح سے حرام نہیں ہے وہ حلال ہے لیکن لوگوں نے اس کو حرام کر رکھا ہو جیسے گھوڑا، زیبرا، گوہ، شارک، مچھلی وغیرہ اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے یا گناہوں سے پاک یا استقامت پر اور ہدایت کی قابلیت پر اور بعضوں نے کہا کہ مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا یا ان کے دین سے روک دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ حرام کی اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم کیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا پھر کیا عرب کیا عجم سب کو برا سمجھا سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے دین حق پر باقی تھے یعنی عرب و عجم کی اکثریت سوائے چند لوگوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیرکاروں میں سے توحید پرست تھے باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے اس لیے برا سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ تجھے آزماؤں سبر اور استقامت اور کافروں کی عیزہ پر اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تمہیں بھیجا کہ ان میں سے کون ایمان قبول کرتا ہے کون کافر رہتا ہے اور کون منافق اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا کیونکہ وہ کتاب صرف کاغذ پر نہیں لکھی بلکہ سینوں پر نقش ہے تو اس کو سوتے جاگتے میں پڑتا ہے اور اللہ نے مجھے قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا حکم کیا یعنی شدت سے حق سنانے کا میں نے عرض کیا کہ اے رب وہ تو میرا سر توڑ کر روٹی کی طرح کر ڈالیں گے اس کے ٹکڑے کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکال دے جیسے انہوں نے تجھے نکالا اور ان سے جہاد کر ہم تیری مرد کریں گے اور خرچ کر ہم انقریب تجھ پر خرچ کریں گے یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اللہ تجھے دے گا اور تو لشکر بھیج ہم بیسے فرشتوں کے پانچ لشکر بھیجیں گے اور جو لوگ تیری اطاعت کریں ان کو لے کر ان سے لڑ جو تیرا کہا نہ مانیں فرمایا کہ جنت والے تین شخص ہیں ایک تو وہ جو حکومت رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے سچا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے دوسرا وہ جو ہر رشتے دار اور مسلمان پر مہربان اور نرم دل ہے تیسرا جو پاک دامن ہے یا سوال نہیں کرتا اور بچوں والا ہے اور دوزخ والے پانچ شخص ہیں ایک تو وہ کمزور جس کو تمیز نہیں کہ بری بات سے بچے جو تمہیں تابدار ہیں نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں اور نہ مال یعنی محض بے فکری حلال حرام سے غرض نہ رکھنے والے آج تم نام نہاد امیر اور حکمران لوگ بھی داخل ہیں دوسرا وہ چور کہ جب اس پر کوئی چیز اگرچہ حکیر ہو کھلے تو وہ اس کو چرائے تیسرا وہ شخص جو صبح اور شام تُل سے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقدمے میں فریب کرتا ہے نمبر سولہ جنتی اور دوزخی جہاں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں تو موت لائے جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں زباہ کی جائے گی پھر ایک بکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والوں اب موت نہیں اور اے دوزخ والوں اب موت نہیں جنت والوں کو یہ سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار جنت کا ذکر کیا ہے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا اور ان کے سبر کے سلے میں انہیں بہشت اور رشمی لباس انعیت کرے گا وہ بہشت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھر اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں اور جب جاہیں توڑیں اور کھائیں اور ان کے سامنے چاندی کے برطن اور شیشے کے آبخورے گردش میں ہوں گے اور وہ شیشے بے کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے اور ان کو کارکنان قضاء و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو صدا لڑکے ہی رہیں گے اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں برتر کی طرح نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا سازو سامان دکھائی دے گا جنتیوں پر سب زرشمی ابرک اور دبیز کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو شراب تہور عطا کرے گا جنتیوں یہ ہے تمہارا صلح کہ تمہاری سعی آج مقبول ہوئی رہے متقین تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری آخو چشم عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کے میوے مانگا کر کھا رہے ہوں گے اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکھنی نہ پڑے گی اور اللہ انہیں دوزہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اے پیغمبر یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا یہی بڑی کامیابی ہے جس جنت کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلہ ہوا نہ ہوگا اور بہت سی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اہل جنت اس دن اپنے مشکلوں میں ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی ان کے لیے وہاں ترہ ترہ کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں سورہ زخرف میں فرمایا اے میرے بندوں تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزا لیتی ہیں اور اے میرے نیک بندوں تم اسی جنت میں رہو اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے آمال کا صلح ہے تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤگے اسی طرح دوستو سورہ تور کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالی نے فرمایا متقی لوگ بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامانِ عیش میں ہوں گے اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا اپنے عمال کے بدلے میں مزے کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کا بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاخ کر دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے عمال میں پھنسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے اور وہاں وہ آپس میں بطور خوشتبئی کے جام شراب چھینہ جھپٹی بھی کریں گے اس میں نہ بکنا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لال و یاکوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر آمنے سامنے تقیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمتگزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آبخورے اور آفتاب اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی اکلیں زائل ہوں گی اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت سے تہہ کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان آمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ بےہدہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے والے کیا ہی عیش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں اور تہ بے تہ کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کسیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کواریاں بنایا اور شہروں کی پیاریاں اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی تھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کے لیے موجود ہے دوستو یہ چند ایک آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت حاصل کیسے کی جائے جنت میں جانے کے لیے جو آمال درکار ہیں ان کو یہاں پر احادیث سہیہ کی روشنی میں حوالہ کتب حدیث نمبر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر امان لانے میں خوشی محسوس کرنا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا نرم مزاجی آجزی نرم دلی اور حلی متباس سے فات حضرت ابو حریرہ رضوان اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے یعنی چڑیوں کی طرح نرم ان کے دل ہوں گے غریبی فقیری اور محتاجی حضرت حارسہ بن وحب رضوان اللہ عنہ نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ناتوان لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ کرام نے ارز کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والا حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطارمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ بارہ رکعت نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے شرک سے بچنا نماز اور زکاة کے ادائیگی کرنا اور صلح رحمے کرنا حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قائم کر زکاة ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا خوش اخلاقی تحجت گزاری نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے بکسرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے عدل کرنا پاک بازی نرم دلی اور دوسروں سے سوال نہ کرنا حضرت آیاز بن ہمار مجاشائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک حاکم انصاف کرنے والا سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا نمبر دو وہ شخص جو ہر قرابتدار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے نمبر تین وہ شخص جو پاک دامن ہے اور آیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا شریف میزاجی لوگوں کا محبوب بننا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے شریف و نفس منکسر المیزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کی پروریش کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا وضو کے بعد دو رکت نفل تہیت الوضو باقائدگی سے ادا کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا اے بلال اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا میں اس سے زیادہ امید افضا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالی کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں نماز روزے کی پابندی کرنا اور شہر کی اطاعت کرنا باق بازی کے ساتھ رہنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شہر کی اطاعت کرے قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دونے میں لگتی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی یتیم کی کفالت کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اس کا رشتے دار ہو یا کوئی اور ہو اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا حج مبرور کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے مسجد بنانا حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زمانت دے اس چیز کی جو دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان عورت دن کو رزے رکھتی ہے رات کو قیام کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو عذیت پہنچاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے پھر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا فلان عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو عذیت نہیں پہنچاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام یاد کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کم سے کم ننانوے نام ہیں جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہو گیا قرآن پاک حفظ کرنا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت تک پہن جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا قسرت سے سلام کرنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ یعنی کسرت سے کیا کرو کھانا کھلاو لوگوں کو اور جب دوسرے لوگ سو رہی ہوں تو نماز تحجد پڑھو ان عمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے مریض کی آیارت کرنا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کی آیارت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ تیہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ تیہ کرنا آسان فرما دیتے ہیں اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہارت پڑھنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کلمہ پڑھے یعنی کہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو صبح و شام استغفار پڑھنا حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وابال سے جو میں نے کیے ہیں مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا بس بخش دیجئے میرا گناہ کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا وہ بھی جنتی ہے ماں باپ کی خدمت کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور زلیل ہو ہلاک ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو رازی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا بیماری پر صبر کرنا حضرت عطا بن رباہ رحمت اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے ارز کیا کیوں نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کیا میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا فرمائیں اللہ مجھے صحت عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر تیرے لئے جنت ہے اور اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لئے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرما دے اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا اس عورت نے ارز کیا میں صبر کروں گی دو نابالک بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لئے صبر کرے تو جنت میں جائے گی ایک عورت نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دو بچے مرے تو اس کے لئے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دو مرے تب بھی یہی ثواب ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ دوستو اللہ تعالی نے ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا ہے طریقہ بتا دیا ہے جنت کیسی ہوگی کیا کیا انامات ملیں گے کیا کیا کچھ اس میں ہوگا قرآن پاک کی تعلیمات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اب جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے بس اب ہم پر ہے کہ ہم کیسے اللہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رازی کر کے اسے حاصل کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جب وقت آخر ہو ہماری زبان پر کلمہ ہو اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوز کوسر پینا نصیب ہو آمین سم آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے ہماری آج کیسے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ اہم معلومات ان تک بھی پہنچتی رہیں اور ہماری آج کیسے ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ